مرزی بھی شامل ہوگی ہے 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 کہ اگر ہم پر ہو تو ہم پوری طرح ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کی پولٹکس میں کہ جوتے پولش کرو اور ایک پپٹ بنو اور آ کے عوام کے سروں پر مسلط ہو جاؤ ایک آرٹی ایس کا بٹن دبا کے اور اس کے بعد اس کو بٹھا کے اور عوام کے ووٹ چوری کر کے مسلط ہو جاؤ اور جب آپ مسلط ہو جاؤ تو کیونکہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں آتے کیونکہ آپ اہلیت کی بنیاد پر نہیں آتے تو آپ پھر ملک کا وہ حشر کرتے ہیں جو اس نا اہل اور نالائک حکومت نے جس کے قیادت عمران خان کر رہے ہیں وہ حال ہوتا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس لانت کا میں اس لانت کا لفظ اس لئے استعمال کروں گی یہ پاکستان کے عوام کے لئے بہت بڑی ایک لانت ہی میں کہوں گی کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشکلات آج آئی ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم تو برداشت کر لیں گے لیکن یہ عوام پانچ سال اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے باقی رہی جہاں تک پروپگینڈا کی بات ہے تو جب آپ کے پاس کوئی دوسری بات یا اپنے ڈیفنس میں آپ کے پاس جب کوئی بات کرنے کیلئے نہ ہو تو آپ توڑ مڑوڑ کر اگر اگلے کا بیان پیش کریں تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے میرے خیال ہے آپ کو اپنے ڈیفنس میں اپنی بات کرنی چاہئے بجائے اس کے کہ آپ دوسری باتیں کریں اور وہ بھی غلط جعوید عطیق صاحب کی جہاں تک بات ہے میں اس کی بھر پور مضمت کرتی ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہے ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے ان کو سچ بولنے پر غلط کو غلط کہنے پر حق کو حق کہنے پر حق گوئی پر سزائیں جالی سزائیں نہیں دیا کرتی اور جعوید عطیق صاحب بھی اتنے ہی محبے وطن ہیں جتنے محبے وطن ہم سب ہیں آپ سب ہیں ہر پاکستانی ہیں تو جو بات آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزی اور اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کی خلاف بات کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں گے غداری کے زمرے میں لے آئیں گے تو اس طرح تو پھر بہت ساری پورا پاکستانی غدار ہے کس کس کو سزائیں دیں گے آپ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی برا اقدام ہے اور جتنی جلدی ان کو انصاف ملے اتنا ہی اچھا ہے سوال کیا آپ کا میں کیا کومنٹ کروں یہ جہاں بھی تریس کی بات یہ باہر آگے کہا ہر بڑھی انہوں نے یقین دلایا گیا کہ وہ اس پیس سے باہر آ جائیں گے لیکن اس میں تو باقی لوگ کی ہے جسے مرلی کے کچھ اچھلی ان کو یہ یقین نہیں دلایا گیا یہ امران خان نے اپنی ٹوٹی ٹوٹی ہوئی جماعت کو خود کو یقین دلانے کے ایک تفل تسلی دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اقدام نہ ہو لیکن اب وہ رکے گا نہیں جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے آپ نے دیکھا کہ این اے ٹوٹی نائن پہ آپ ہی کے ایک چینل پہ سما ٹی وی چینل نے ایک خبر ایئر کی تھی اس میں کوئی داکیمنٹری تھی میں نے دیکھی وہ میں نے ٹویٹ بھی کی کل کہ جب یہ این اے ٹوٹی نائن میں الیکشن کیمپین کے لیے پی ٹی آئے گئی تو وہاں پر ان کو عوام کے غیز و غزب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا تو بات یہ نہیں ہے این اے رو امران خان کسی اور کو نہیں دے رہے وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا الیکشنز قریب آتے جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ ان کی نا اہلی اور نالائکی تاریخی نا اہلی اور نالائکی اور جو عوام کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائیں مہنگائی کی صورت میں لاقانونیت کی صورت میں اور ہر محاذ پہ جو یہ فیل ہوئے اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے ایمین ایز اور ایمپی ایز نہیں اٹھا سکتے انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑیں گے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم پی ٹی آئے کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہ این اے رو امران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں کسی اور کو نہیں دے رہے جیسے دسکا میں کیے اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ دسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ جرت کے ساتھ وہ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی اور شرافت کی ہی سیاست کرتی تھی اب مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے کرے گی اگر گلگت بلتستان اور 2018 ایلیکشنز کا رپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون اس کا ورکر اس کا ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مضاحمت کریں گے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت دبنگ دلیر اور حبگو انسان ہیں اگر ان کے منڈیٹ پہ مسلم لیگ نون کے منڈیٹ پہ کسی نے داکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا ایک میں بات میں ایک بات بنا دوں ازاد کشمیر کے ایلیکشن میں دھاندی جو ہے نا وہ پھر مودی کے اور اندوستان کے بیانی کی تائید میں ہوگا یہ میں حساب بتا دوں بالکل یہ اندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی اور پاکستان کے پاکستان ازاد کشمیر کے لوگوں کو یا ماجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدزن کرنے کی کوشش ہوگی اور یہ ایک تو سوال پہتا ہم یہ ہونے نہیں دیں گے جو مرضی کر لئے لیکن اگر کسی نے اس طرح کی بات کی تو یہ پھر مودی کے فائدے میں ہو جائے گا اندوستان کے فائدے میں ہوگا پاکستان کا جتنی بھی سرمایہ کاری ہے کشمیر کے حدر جو کی ہے جو قربانی ہیں دیں ہیں پاکستان کے عوام نے دیں ہیں پر حدی طور پر پاکستان کے اداروں نے دیں ہیں فوج نے دیں ہیں یہ ساری پر خاک میں مل جائیں گے یہ میری بات میں ایک بات اور بہت ضروری ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں پاکستان کا مستقبل ہے سٹیوڈنس ہیں جو اپنے ای لیولز اور او لیولز کے کیمبرج کے ایکزامز دینے جا رہے ہیں ای لیولز کے تو شروع ہو چکے ہیں ان کو بارہا ریمائنڈرز کے باوجود بارہا ان کو دکھانے یہ بتائیں الیورٹ کرنے کے باوجود کے خطرہ ہے بچوں کی جانوں کو باقی ملکوں نے سپیشلی جو باقی ملک ہے ریجن میں انہوں نے اپنے جو ایڈزامز ہیں ان کو ڈلیگ کیا ہے بلکہ کچھ نے تو جو سکول بیسٹ اسیسمنٹس ہیں گریڈز کی ان کے اوپر بیسٹ کر کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا پاکستان کی اس جالی حکومت پہ یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عوام کو اور بچوں کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا اور اول تو پورے پاکستان میں یہ حکومت کرونا کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے ایس اوپیز کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئی ہے ہر چیز میں بری طرح ناکام ہوئی ہے چاہے وہ ویکسینیشن ہو یا وہ ہسپتالوں میں ارینجمنٹس ہوں یا وہ عوام کے اندر اوئینس ریز کرنے کی ہے یا ایس اوپیز امپلیمنٹ کرانے کی بات ہوئی لیکن یہاں تو عوام کے مستقبل کا بچوں کے مستقبل کا سوال ہے ان کی زندگیوں کا سوال ہے پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے آپ نے ان کو دینجرسلی ایکسپوز کر دیا اور اے لیولز کا پہلا انتہان جو ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر کوئی سیکیورٹی سیفٹی ارینجمنٹس نہیں تھے کوئی ایس اوپیز فالو نہیں کر رہے تھے اور اگر ایک بھی بچے کو ایک بھی بچے کو اگر کرونا ہوا اس کی زندگی کو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو میں پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ عمران خان کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ایس ای آر درج کرائی جائے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو ناقص انتظامات کی وجہ سے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو وہاں پر کرونا ہوا ہے میں نے یہ سنا ہے تو میں یہ عمران خان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اگر بیٹے ہوں میں شفقت محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہو تو آپ اسی طرح ان کو انہی سرکمسٹانسز پر انہی سراؤنڈنگ پر اکس پوز کریں گے اسی طرح ان کی جانوں کو ان کی صحت کو خطرے میں ڈالیں گے آپ کو شرم آنی چاہیے اس لیے میں یہ کہتی ہوں اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے ان امتحانات کو ڈلے کریں جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں آخری سوال تھی اور سی ایف صاحبیوں کو جو میڈیا پر انفرنس کرتے ہیں انہیں بلا کے ساتھ ساتھ بڑھنے کی پڑھنی دی جاتی ہے اور کمنام اور اندھے ارزامات دکھائی جاتے ہیں کہ اپنا اپنے زور میں گرا اپنا کربشنیل کا بیان غلط تھا اور یہ کمنام رہا ہے انہیں اون بھی نہیں کیا جاتا جب اون کرے تو کچھ سے جواب بھی آتا ہے اس لارے میں کچھ فرمائیے جن کو مجھے نہیں پتا کہ کس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے لیکن دو چیزیں ایک تو آپ کو اتیاد برتنی چاہیے آپ اس پرسی پر آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جہاں پر آپ کو کہیں بھی پولٹکس میں آپ کی انوالمنٹ نظر نہیں آنی چاہیے آپ کو اپنی جو دائرہ کار ہے وہ اپنے آئینی دائرہ کار تک مدودھ رکھنا چاہیے اپنی ایکٹیوٹیز کا اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے پھر آواز تو اٹھے گی اور پتہ نہیں کس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے زور سے خود ہی گر گئے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ میاں صاحب کی طرف اشارہ ہے تو میاں صاحب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت کوشش ان کو کی گرانے کی کون سا دنیا کا انتقامی ہربا اور کاروائی ہے جو آپ نے ان کے اوپر نہیں استعمال کی وہ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے قد کے ساتھ پوری آبوتاب کے ساتھ پوری زور کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو جو گرانے والے ہیں ان کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں سمجھتی ہوں حق گوئی ہے انہوں نے غلط کو غلط کہا کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ جب چیمنٹ پیمرہ رہے ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا ہے اگر وہ اس چیز کو ہائلائٹ کرتے ہیں اگر وہ غلطیوں کی نشان دہی کرتے ہیں تو اس کو سائلنس کرنے کا اس کو خاموش کرنے کا ڈسینٹ کی آواز کو یہ طریقہ نہیں ہے یہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس قسم کی جو چیز ہے وہ بہت ہی ایک غلط روایت ہے جس کو ختم کرنا چاہیے اور یہ لوگوں کی جانوں کو پرحملہ کرنا ان کو خاموش کرانے کی کوشش کرنا کسی کو جیل میں ڈال کر کسی کو گولی مار کر یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور یہ بہت برا واقعہ ہے میں اس کی جتنی بھی مضمت کروں کم ہے کیا ہے جی آپ بھی پوچھ لیں چلے پوچھ لیں اوہو بھائی پوچھ میں کھڑی ہوں نا پوچھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بات خود کرتے ہیں کہ بھارت سے بات چیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا سعودہ کر کے واپس آ جائیں اور چپ چاپ آپ کیا ڈیل ان سے کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے کیا بات چیت ہو رہی ہے کشمیر کے بارے میں اور دوستی کے لیے کیا لیا جا رہا ہے کیا دیا جا رہا ہے وہ عوام کے سامنے بات آنی چاہیے اب آپ اپنا بتا دیں بات یہ ہے کشمیر کا مسئلہ کوئی کھیل نہیں ہے جو بات آف دا ریکارڈ ہے آف دا ریکارڈ ہے جو بات ریکارڈ ہے اس کا جواب مل جائے بہت شکریہ بات آف دا ریکارڈ ہے